جائے سائن جی دی جائے بابا مراد شبلی جی ربک جائے سائن جی ساتھ سو چھا سی ایس اے افیشیل چینل دے نار جڑی ہوئی اور ایک نیک رون سلامہ نگہ سواگت ہے چینل دے پہلی بری آئیو تا چینل نو سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن نو ضرور دباہو تاکے تو نون بڑی ویڈیو دی جو اپ ڈیٹ ہے وہ مل دی روی بابا جی سائن لوگ فرماؤ دے کہ جے اتیت دا پچھتاوہ تے آنڈ والے کل دی چھنٹا کرو گے تا زندگی جگہ دے بھی سکھی نہیں ہو پاؤ گے اتیت دا پچھتاوہ پچھتاوہ کیوئی گلت چیز کردتی ہے پچھتاوہ کرنا چنگی گل پھر اوز پچھتاوے دے بیچے کیول ایک کو چیز ہونی چاہی دی ہے کہ میں دوبارہ ایک گلتی نہیں دورانی کیونکہ جے پچھتاوہ ہے وہ تا ٹھیک ہے پر جے اسے ہی پچھتاوے دے بیچے فسے رہے کہ میرے کوئی آرہ گلتی ہو گئی میں پہلا آگ کیتا میں کہتے ادھا کر رہے تھا تھا آنڈ والا کل میرا چنگا ہو جانا ہون پچھتاوہ بھی آ گیا آنڈ والے کال دی چھنٹا بھی آ اور ایک چیز یاد رکھنا آئین لوگ کا فرمایا کہ پچھتاوے اتیت دے پرانے جو بیٹ گیا ہے وہ دے پچھتاوے کہ دے بھی او چیز نہیں بدل سکتے جو ہو چکی ہے جو ہو گئی بابا جی وہ بدلے نہیں جانے ہاں پچھتاوہ ہے ٹھیک ہے بندہ ہو دے تو یہ کہہ دے بھی میں دوبارہ زندگی چاہ گلتی نہیں کرنے پر تیرے پچھتاوے نال یا ساڑھے پچھتاوے نال وہ جو چیز ہو گئی وہ بیٹ تھی نہیں جانے وہ دوبارہ نہیں بدلی جانے بابا ایس لی اتیت دا پچھتاوہ کر کے وہ چیز نہیں بدل دی اور اون والے کال دی چھنٹا کر کے پویکھنی بدل دا بابا جی اور سانتہ گروہ رہے بنا پینا فکینا تے ہی فرمایا ہے کہ آج دے بیچ جینا ہی اصل زندگی ہے جس وچ ہو جو ہون چل رہے ہیں اتھے ہو تا تس ہی اصل زندگی دے بیچو جہاں موجود جس رنگ میں موجود اس رنگ کا مزال ہو نہ پیچھے کیا ہوا تھا اس کی سوچو نہ آگے جو ہوگا نہ اس کی چند تک کرو یہ گروہ رہے براپیران فکیران سارے نے فرمایا ہے بابا جیس اور مہاتمہ بودھ صاحب نے تا یہ فرمایا ہے کہ من تے شریر نو تندرست رکھن دا ایک جانا ہے کہ جو بیٹھ گیا ہے وہ دے بارے پشتاوانہ کرو وہ تو سکھیا لو کچھ دیکھو کہ یارے گلتی دوبارہ نہیں کرو تے اون والے کال دی چندہ نہ کرو کہ پتہ نہیں ہائے کل کی ہوئے گا ہائے کل کی ہوئے گا وہ کہیں دے کہ پوری ایمانداری نال پورے وفاداری نال آج دے بیچ جیو ہون دے بیچ جیو ورط مان دے بیچ جیو پریزنٹ دے بیچ جیو کہ نہ اپنے پاسٹ دے بیچ جیو یا گلتی ہوئی سی یار یہ نہیں ہونی چاہی دی سی نہ اپنے فیوچر بارے سوچ سوچ کے چندہ کرو آج دے بیچ جیو یہ ہی اصل زندگی ہے اور اے دے نال ہی مانوی اور شریر بھی تندرست رہے گا بابا جی اے سائن لوگ کا بھی فرمایا اور مہاتمہ بودھ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں پر انسان جڑا ہے اسی جی نی پاندے برط مان دے بیچ جو کسانو اسی جو کارائیں ہاں او دا پشتاو آ رہی دا ہے جو اگے ہونا ہے او دی چندہ رہی دی ہے پر جے انسان ادھا کر لگے آج دے بیچ جینا سیکھ لگے آج دے بیچ جیوے ان دے بیچ جیوے جو چل رہیا ہے ادھر پورا ہی ادھر ہوگے تک کہیں دے پھر یہ خجان نہیں ہے مانو دے شریر نو تندرست رکھن دا انہیں تھے کہانی ہیں بابا جی کہانی ہے مہاتمہ بودھ صاحب دے جیوان دے مہاتمہ بودھ صاحب اسائین لوگ انہ دے کوڑکا آیا انہ دے کوڑکا آیا اور آکے کہیں دے سلام کیتا بیٹھ گیا تو انہوں نے کہنے لگا کہنے لگے کہنے لگے مہاراج سارے دھکھ منوی میں لگے درہ گوھر کرنا یہ بھی انسان دی بڑی بڑی ایک گل ہے کہ ان لگتا ہے کہ میں ہی جیادہ دکھی ہیں وہ کہنے لگے سارے میرے دکھی دکھ ہے میرے کو ہے میرے آڑا دکھ نہیں پڑے مہاتمہ بودھ صاحب دے بھال دیکھ کے مسکران لگے مسکرا کے کہنے لگے کہیں دے کتھے آپ آئی دکھ میں تا دکھان نہیں دے گے تو وہ کہن لگا کہ مہارج دکھتا میرے اندر ہے محاتمہ بودھ صاحب پھر مسکر آئے کہن لگا کہ اچھا تینوں کدا پتا بھی تیرے اندر دکھ ہے اور صرف تیرے اندر ہی دکھ ہے یہ کہتا تینوں پتا ہے تو وہ کہن لگا کہ مہارج میری زندگی دے بیچتا کوئی اناندی نہیں ہے ہر پاس ا Beng income دکھ ہی دکھ ہے مشکلہ ہی مشکلہ ہیں از زندگی دے کوئی سہار ہی نہیں ہے کوئی منزل ہی نہیں ہے کوئی را ٹکانہ ہی نہیں ہے تو مہاتمہ بودھ صاحب پھر تھوڑے جے مسکر آ کے کہن لگے کہنے دے یار تم انہوں اے دا سبیت تیری زندگی دے وچھ آخر جو بھی دکھ ہے وہ دا کارن کی ہے انہیں تھے ذرا گوھر کر لینا بابا جی ایک کہانی بہت کچھ داستی ہے ذرا گوھر کرنا بابا جی ہے تو انہیں ہن مہاتمہ بودھ صاحب انہوں کیا کہنے دا جی اے ہی تو میں جاننایا ہے کہ میرے دکھاں دا کارن کی ہے انہوں مہاتمہ بودھ صاحب پہلا مسکر آ رہے سی انہوں نے ایت کا تھوڑے جے کمبیر جے ہو کے نا وہ کہنے دے پائی تیرے دکھ ہے تینوں پتا ہونا ملنوں کی پتا ہے انہیں اگو پھر کیا کہنے مہاراج دنیا تک کہنے دی کہ تو انہوں سارے مشکلہ دا پتا لگ جاتا ہے تاک تو سی تا انتر یا میرے تو انہوں میرے بھی دکھاں دا پتا ہوئے گا کی کارنہ وہ بھی پتا ہوئے گا میں نے داست دیو تاک گو مہاتمہ بودھ صاحب پھر مسکر آ رہے کہنے دے آ ہی تیرے دکھاں دا کارن کہ تو دوچھے اتے نربر ہو گیا کہ وہ دیکھے سارا کچھ کہ وہ تیرے کشت مکا دوے وہ تیرے ریزن بھی داست دوے کارن بھی داست دوے بھی تیرے دکھاں دا کارن کی ہے وہ ہی تیرے دکھ مٹاوی دا دے کیونکہ جدوں کہنے تو سی ہوراں تیرے نربر ہو جاندے ہو تا وہ ہی دکھتا کارن بڑھ جاندہ ہے جے کسے نے کچھ کرتا تا پھر تا ٹھیک ہے واہو آئی ہے جے کسے نے کچھ نہ کیتا تا پھر آپ ہی دکھی ہوندے رہنے کہ جے اس دنیا تو امیدہ رکھو گے تا دکھی ملنے پر جے کر امید وہ سچے تو رکھو گے خود تے یقین کرو گے کیونکہ اپنے آپ تے یقین کرنا آہد آحمد نام تر آیا کہ جدو بندہ خود تے یقین کرتا ہے اے بھی یقین کرنا اوہ دے تے یقین کرنا کہتا جے یقین کرو گے اوہ دے سچے تے اپنے آپ تے تا پھر خوشیاں مل گی جے دنیا تے یقین کرو گے پھر دکھ ملے گا مہاتمہ بودھ صاحب کہن دے تینوں لگتا ہے کہ میں مہاتمہ بودھا کہ میں ایک مہاتمہ ہے اور جے تُو میرے کوڑ آگیا ہے تے میں درے سارے کشتا دا نوارن کا ردوان ہر دکھ ترہ مک جاوے گا کہن دے اددہ نہیں ہے اددہ نہیں ہے کہن دے میں بھی اوہ سچے نو جانے ہیں جدو سچے نو جانے ہیں تا میرے ہر سوال دا جواب بھی منو ملے آئے اور پھر ہی منو اونا دا پراپت ہویا اور جے تُو ہی جاننا ہے کہ اوہ دکھا دا تیرے نوارن ہو جاوے تیرے بھی اندر او جڑے سوال ہے اندر اونا دا جواب مل جاوے تیرے بھی میں رات آ سکتا ہے چلنا اس رات تو ہی ہے تیرے اے لکھ رہا ہو بے گا کہ میں ترے سارے کشت دکھ مٹا دیاں گا تیرے اپنے کشت آپ مٹانے پہنگے کیونکہ جدو بندہ پرما ناند نال میر ہو جانتا ہے تا ناندی ناند رہ جانتا ہے اور جدو تُو اوہ دے نال جڑ جائیں گا جدو تُو اپنے آپ تے بشواس کرن لگ پائیں گا تیرے بھی سارے سوالنا دے جواب تیرے مل جانے ہیں تیرے بھی سارے کشت پتا لگ جانا پھر تیرے بھی کسے بودھ کل جاندی لوڑ نہیں پائیں گی کسے مہاتمہ کل جاندی لوڑ نہیں پائیں گی ذرا گوھر کرو کیسی شکشیت ہونگے مہاتمہ مول صاحب وہ کہنے دے تُو آپ تُو کیوں نہیں جڑتا تیرے رہا میں داس دینا ہے چلنا تو آپ یہی گروہ پیر مرشد دا سے باب ہے وہ رات کھون دے جلنا بندے نے آپ ہر مشکل دی کنجی یارو حتم مرشد دے آئی مرشد کرن نگاہ جس میں لے لوڑنا رین دی کائی تھوڑنا رین دی کائی وہ چابی دے دن دے آ کہ لے بھائی آ دالے دیا چابی ہے پر لوڑی تُو آ پہ جا کے تو کہنے دے جدو تُو جان لیں گا اس آج نو جیون تو جیون جاچ سے کھلیں گا تب پھیرتے نو کسے بودھگول جان دی لوڑنی رہی وہ کہنے دے جارا گوھر کر ایک پھول ہے ایک اتنا دا پھول ہے جڑا راتی کڑی ہوندہ ہے پھرے پھول باندہ ہے اور شام تک مٹی جی مل جاندہ کہنے دے جیون اے سوچ لوے کہ میں تا شام نو مٹی جی ہی ملنا مٹنا ہی ہے تب پھیرتا کہنے وہ کڑی بڑنے آ روے یہاں پھول کھلے ہی نا اور جیون کھلے گا نہیں تو دنیا نو اپنی خوشبو نڑ کدھا مہکائے گا تو گدی ہی کدھا پہنچائے گا پھر تا وہ اپنے پچھے جو نکل ہی نہیں پائے گا اور اگے جا ہی نہیں پائے گا وہ کہنے دے ایسے طرح جی توم ہی اپنے دکھا والی دیکھی جائیں گا سکھا وال دیکھیں گا ہی نہیں جو سرابسچے نیتنو رحمتہ بکشیاں ہوتی ہیں رحمتہ وال دیکھیں گا ہی نہیں صرف اپنے دکھانو ہی دیکھی جائیں گا پھر دکھی رہیں گا پھر سکھی نہیں رہیں گا وہ کہنے دے ایسیاں بہت چیزیں ہیں پاوے زندگی جو بہت سارا دکھ ہوئے تاوی بہت ایسیاں چیزیں ہر انسان کو مجود ہے جنو وہ دیکھ کے خوشی حاصل کر سکتا ہے خوشی حاصل کر سکتا ہے اور جدو تُو خوشی وال دیکھیں گا تا کہنے پھر ہی تُو اصل زندگی نو جی پائیں گا جے تُو سکھا وال دیکھیں گا تا ہی تُو اصل زندگی نو جی پائیں گا نہیں تے تُو ساری زندگی دکھانچ ہی کٹ دے گا جے سکھا وال دیکھیں گا وہ دی ارہمتا وال دیکھیں گا کیونکہ ہر بندے کو ایسی کوئی نہ کوئی چیز ہے ہر بندے کو جو کسے دوسرے دے پاندہ سپنا ہے بابا یہ چیز گھوڑ کرنا سکتا ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کسے دہ سپنا ہے اسے لیے کہیں دے کہ میں انہوں داتا صاحب کوئی دھتا ہے کہیں دے نا کہیں پیرا تو ننگے پھر دے سرطے لبن شاہ میں انہوں داتا صاحب کوئی دھتا ہے کیوں نہ شکرنا وہ کہیں دے ساری دنیا دے ویچ سارے کوڑ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کسے دے پاندہ سپنا ہے پر انسان جیڑا ہے سکھا نو چھاٹ کے اپنے دکھا والی تیاں لائی پھر دا اسے لیے زندگی دا اصل سواد میں نہیں لائے پاندہ اور زندگی نو جان میں نہیں پاندہ وہ جڑا لڑکا سی نا انہوں نے پھر پوچھا کہن دا مہاراج پھر کوئی تا ایسا راہ ہوئے گا کہ جدے اتے چال کے انسان دکھا تو دور ہو سکے مہاتمہ بودھ صاحب نے فرمایا کہیں دے اس لڑکے نو کہ انسان دا سب تو وڈا دکھی رہن دا کارن کی ہے وہ کارن ہے او دے ویچار انسان بندہ اپنے پچھے جو کارایا ہے او دے پشتاوے ویچ جیندہ ہے یا اون والے کال دی چندتا دے ویچ جیندہ ہے ایس لئی دکھی رہن دا اور دکھ اور واد دے جاندے ہیں اے دے تو بچاناستے کے اندے اکو اک راہ ہے صرف اینا دکھا تو کشنا تو بچاناستے اکو اک راہ ہے کہ پوری وفاداری ناڑز آج دے ویچ جیندہ ہون دے ویچ جیندہ جو کر رہا ہے او دے ویچ رہنہ تیرے رنگ ویچ رازی ہیں اوپائی سارے رنگنے تیرے کر کے اوہی گل کر سکتا ہے انسان جڑا آج دے ویچ جیندہ ہے اوہی کہیں دا ہے تو دنیا دا مداری مست مداری ہے رنگان دا دلاری ہے دنیا دے تماشے دا تو مست مداری ہے پس ہی چٹی جاتا رہا ہے جی میں مر جیرنگاڑا سان آج دن ویچ باستا ہے تم دلچے ہو سالا سان اے اوہی گل کر سکتا ہے جڑا واقعی اس وقت آج دے ویچ موجود ہے کیونکہ جڑا انسان آج دے ویچ جیندہ ہے کہ انہوں دکھ جڑا ہے وہ چھو بھی نہیں پانتا جڑا ہون دے ویچ جیندہ ہے جو سما چل رہے ہیں وہ دے ویچ جیندہ ہے انہوں دکھ کدے چھو بھی نہیں پانتا اوہ دا تا ساوی جڑا ہو لیندہ ہے کہ انہوں بھی اناند پورا مان جا اس سے نہیں کہیں دے ہر ویڑے یاد روے پر ہون اس لڑکے نے پھر سوال کی تا مہاتمہ بودھ صاحب نے روک کے کہتا مہاراج میرے جو زندگی دے حالات نے اوہس حالاتہ میں چھو کنے دکھا میرے کو کنیاں پریشانیاں ہیں اوہ دے ویچ میں برطمان ویچ ہون کمیں جی ماں کمیں ایسے وقت دا نجارہ لماں تو وہ کہن دے جے مان اللہ ہونے ترے سامنے تری موت کھڑ گئی آکے جے تری موت آگئی نہ ہونے تا جڑے تو دوکھ تکلیفاں داستا ہے نا یہ تا تین وہ ریت دے پانتوں میں زیادہ چھوٹیاں لگنیاں یہ ہون تا چلن دا ٹائم آگیا پائی یہ سب دوکھ تکلیفاں وہ دو ہی موت جان دیاں جدو موت آ جان دیاں وہ دوکھ تکلیفاں چھوٹیاں لگن لگتی ہیں پر وہ لڑکا اس سے بلے روک کے کہن دا جی مہاراج بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تو سی میں تو اڑنا سیمت ہے پر میں آجے مرنہ نہیں چوندہ مہاتمہ بودھ ساتھ پھر مسکر آئے پھر مسکر آئے وہ کہن دے یہی تے چکر ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی سا عبنال مرنہ چوندہ ہے اپنے ہی سا عبنال جینا چوندہ ہے تو جے کوئی مر جاوے کوئی وقت تو پہلا چلا گیا یہاں کتنا مار جی چلا گیا بندہ کہن دا ہے تو دو جیدہ ہے اتنا میرنال نہیں ہو سکتا کیونکہ جبانوں کہنی کا لہور ہے اندروں ایکسپشن دی کال ہو رہے کہ پائی ہونے آئی کیونکہ جڑے یہ جاندے ہیں کہ ہونے آئی ہونا دی تے زندگی دے ویچے بدل آب آجاندہ ہے بابا جی کیونکہ موہوں کال کرنا لے جڑے ہونگے نا کہ موت آئی جا وہ ایکسپشن نہیں ہے اسل چوندہ نے کیتی وہ صرف گلہ کر رہے ہیں اور جڑے اس گال نو ایکسپٹ کر دے ہیں وہ تاو دا زی کری نی کر دے وہ تاں خوش رہنے دے وہ جاندے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑے ویڑے آجانے ہیں وہ تاں اپنا ہر ایک پال بڑے تریقے ناڑ جیندے ہیں وہ پھالتو لوگ کانا چاہ گھڑتے تھوڑی پھرتے اور لڑائیاں تھوڑی کارتے پھرتے جڑے زیادہ بولنگے نا تسی دیکھنا گور کرنا اور موت دا پتہ نہیں کیڑے ویڑے آجانا ہے موت آئی لے وہ لوگ زیادہ پریشان رہے ہیں زندگی چیز کیوں نے اپنے مانوے چتا رہا ہوتا ہے کی زندگی بڑی لمبی ہے اور اے ہو جے لوگ کی جدو موت آندھی ہے نا وہ دو اے سوچے دے ویچ پہندے ہیں کہ یار ہجے تھا زندگی چکوچ کیتا ہی نہیں کیونکہ زندگی لمبی نہیں ہے زندگی چھوٹی ہے باپا جی اے ہی کہندے ہیں اے ہی جانے لوگ فر کی اے سوچ کے چلنا چاہیدہ کہ اے کار جدو اے گال اندر کار کر گئی نا وہ دو انہیں نہیں کہہنا کہ زندگی چھوٹی ہے انہیں اے زندگی دا ناند لہنا اور جدے اندر کار نہیں کر کے گئی انہیں سویرے شاہ میں ہی رٹ لانا رہنا ہے کہ موت آج جائی کال آئی پرچوں آئی اے ہوجے بندے کوڑ تھوڑا جا دور رہنا چاہیدہ زیادہ نیڑے نہیں رہنا چاہیدہ کیونکہ دراصل اے سچیز میں ایکسیپٹ نہیں کر پایا وہ ہی کوڑ کانتا ہے آج کال بندے دا پتا لگتا ہے کدو جیڑی چیز ہے نہیں نا کوڑ وہ دا جا دا روڑا پاندہ ہے کہ ہائے آب میں نو مل جے ہائے ہو میں نو مل جے ایدہ ہی اے ہلا آتا ہے لوگ کا دے کیونکہ مہاتمہ بودھ ساوڑ گئندے کہ جنہیں اے چیز میں ایکسیپٹ کر لیا انہیں تے پال پال اپنا بڑے طریقے نہ گزارنا ہے تو اے مہاتمہ بودھ ساوڑ ہی کہنے بھی ایکسیپشن گل سارے ہی کار دے اور اوز نو اپنی زندگی ویچے ٹال دا کوئی نہیں کیونکہ جنہیں زندگی ویچے ٹالیا ہوئے گا تا ہی بدلاؤ آئے گا نیتے گیان کا سارے انکوڑ گیان پاکے انہوں اپنی زندگی ویچے ٹالن نال ہی بدلاؤں دے صرف سنن نال جاتاک اندر کارنا کرے حالانکہ کہنے دے ہیں کہ سنن نال وی اندر سودہ کٹھا ہوندہ رہندا ہے کدھے نہ کرے دا ہو سودہ بول دا ہے پر جنہیں سنیا ہی نہیں ہے اور جڑا سن کے انہوں نے چل دا ہی نہیں ہے وہ ہی کہہ رہے ہو کہ میں تو انہوں راہ دا سکتا ہے راہ دا سکتا ہے تو میرے کو لے سلی آیا کہ میں مہاتمہ آیا اور تیرے دکھا دا ناش ہو جائے گا پر میں تیرے ایک راہ داستا ہے اہی گروہ پیر مرشد سانہوں یکتیاں داستے ہیں سانہوں راہ داستے ہیں آہی تا کہیں دے راہ دا سمرن کرو وہ یہی کہیں دے نا کی وہ دے سمرن دے نال ہی کشت کٹے جاندے ہیں کہ نام سمرو سچے پرمادما دا دکھ لگے نہ پائے کہ دکھنی لگ دا اور کہیں دے جدو انسان اس چیزنو ایکسیپٹ کر لیندہ ہے وہ پھر پال پال دا نجارہ لیندہ ہے وہ پھر اپنے سکھانو بھی دیکھ دا اور جدو تسی اپنے سکھانو بھی دیکھ دے تے دکھانو بھی دیکھ دے کہیں نہیں کہ ہر وقت صرف دکھانو بھی دیکھی جانا ہے کہ میں آنی کیتا میرے کو آنی ہویا میرے کو یہ نہیں ہویا سکھانو بھی دیکھو یا رحمتا بھی دیکھو کیونکہ کہیں دے کہ جدو مہاتمہ بہت سا فرمو دے جدو تسی سکھانو بھی دیکھن لگتے پھر نہ تا سکھ تا نجارہ سکھی کر پائے گا کہ بہت ہاتھ تو جارہ خوش ہی نہیں ملے پائے گی اور نہ ہی دکھ جڑا ہے وہ ہاتھ تو جڑا تا نجارہ دکھ ہی کر پائے گا پھر تسی سکھ اور دکھ دونا تو اپر اٹھ جاؤ گے پار نکل جاؤ گے اور جڑا پار نکل جانتا ہے وہ ہی مہاتمہ جڑا گوھر کرنا کہ چاہے جنہاں مردی سکھی مہوڑ ہوئے چاہے جنہاں مردی دکھ ہی مہوڑ ہوئے ٹیبل رہی دا جڑا نیوٹرل رہی دا ہے وہ ہی فقیر ہے وہ ہی سانتا ہے وہ ہی مہاتمہ اور جڑا ایس گلدہ پتہ لگتا ہے کہ سوکھ بھی دیکھتا ہے انسان دکھ بھی دیکھتا ہے تا پھر انہوں اینا پتہ لگ جانتا ہے کہ سوکھ دکھ زندگی دا حصہ ہے اور اے دنال کی ہوئے گا اے دنال انسان دے اندر مانسک ٹھہراب آ جائے نہ تا دکھا بیلے وہ جیدہ دکھی ہو جاوے گا اور نہ ہی سکھا بیلے جیدہ سکھی ہو جاوے گا اور جڑا مانسک ٹھہراب آ جاوے گا تا او دو کہندے انسان جان لبے گا کہ اصل دے وچ او دے دوکھ دا کارن کیے تے جدو دوکھ دا کارن پتا لگ جائے گا پھر انہوں میں ٹوندہ راہ بھی مل جائے گا بابا اور مہاتمہ بودھ صاحب نے بھی فرمایا کہ جے انا گلنا تو باد بھی جو میں تنو سمجھایا اس لڑکے نو کہندے جے پھر بھی تنو اے لگ دا ہے کہ تیرے کشتا دا نوارن میں کر دے ماں گا تا تو گلت ہے وہ کہندے میں تنو راہ دسڑا ہے تنو مارگ دسڑا ہے مارگ درشن کرنا ہے اے ہی گروہ پیر مرشد کرتے ہیں مارگ درشن کرتے ہیں یہ تری منزلہ دا ہے تاہی کیا گیا ہے وارش شاہ پیر پیر وارش شاہ جی نے بھی تاہی لگیا کہ بینا مرشدہ راہ دا ہاتھ ہوں دے دودہ باج نارج دی کھیر سائیں صدق تار کے نال جکین آیا سی چلڑے دے تسی پیر سائیں پکر پکڑ کے لام دا ترت بنے بیڑا ڈگڑا ڈنگڑے نیر سائیں پکر کل جہان دا آس راہ تابیہ پکر دی پیر امیر سائیں بینا مرشدہ راہ نہیں ہاتھ ہوں دے دودہ باج نارج دی کھیر سائیں جدو مرشد نہیں ہندہ گروہ نہیں ہندہ کوئی سنت نہیں ہندہ کوئی مہاتمہ نہیں ہندہ انسان چارج پھرے وہ کم دا رہی دا ہے پر جدو کوئی مرشد آ جانتا ہے وہ مارگ درشن کر دے پر جیتا ہنو لگتا ہے کہ تو اڈے کشٹ میں دور کاردہ مانگا تینو لگتا ہے کہ میں کشٹ تہے تو گلت ہے کیونکہ میں تینو راہ دکھونا ہے تورنا تو آپ جیون دے سچنو جاننا تو آپ اوہ سچے نو پونا دوں آپ کہ میں تینو راہ داس رہاں باقی بڑے ہور انتفقیر جیتا حضور گاؤس پاک مارا جو ہے انہاں نے تا انہاں دیتا لوئیاں جنہاں نے پاڑی ہیں بابا جی وہ وڑی ہو گئے چور وڑی ہو گئے کتب ہو گئے بابا جی انہاں دیتا ایسیاں رہاں مطانی ہیں تو ایسے رنگ بھی ہے اور جدو وڑی ہوئے تھا انہاں نے بھی پھر راہی دچھے کہ ادھر نو جانا ہے اگے بھی کہانی ہے دی کہ جدو چور کتب بڑ گیا تو انہاں جدو انہاں نے دنیا دیکھن واسطے پہ جا اگے بھی کہانی ہے وہ پھر کدے گال کرانگے وہ انہاں نے راہ دکھایا ہے بھی کہ دنیا دیکھنے اگے دنیا جانا جروری ہے وہ انہاں جان کے پھر ادھر نو تورنا ہے تو وہ پھر کدے گال کرنگے وہ مہاتما بودصہ فرموڑے کہ چلنا تو آپ ہے تو یہی ہے بابا جی کہ انسان جاندہ بہت کچھ ہے پر اوست جاندیں پالندا پر انہاں ٹالدہ نہیں ہے چونکہ جڑا بدلاا ہواڑا ہے انہاں گلہ سنننال نہیں کے والانہ پر ٹالننالہ لانہ جانی نہیں اوڈو تک سونا لبنا نہیں تو یہی گروہ رہبر فرماؤ دے سو کہیں دے سکھا وال بھی دیکھنا جلوری ہے کل دکھا وال دیکھی جائیں گا تے اداسی رہیں گا وہ دی ارہمتا وال بھی دیکھ وہ دے سکھا وال بھی دیکھ پھر ہی اس تو پار پاپ آئیں گا زندگی جنہ مر جی دکھ کے اونا کٹھا ہویا ہوگی ترے جے کہیں دے انسان چوندہ ہے نا کی میں خوش رہاں تے تنوں خوشی دا کوئی نہ کوئی کارن ضرور ملے گا پر جے ہوں تو تاریہ ہی ہویا ہے کہ نہیں میں دکھا مڑے راہ نہیں جانا ہے دکھی میری منزل ہے تے پھر دکھی ملے گا اسے لئے ہونا فرمایا کہ آج دے وچ رہے نہ پچھے جو ہوگیا ہوتا پشتاوا کر نہ اگے دی چند تک اور اداس نہیں ہونا بابا جی گا ہوش رہو آباد رہو چڑھ دی کلاج رہو اپنے یار تے پروسہ رکھو جس نو بھی مان دے انہ تے پروسہ رکھنا ہے کیونکہ یقین ہے کہ ایسی چیز ہے کہ ڈبے بیڑے بننے لگ جاندے ہیں بابا اور راہ منگنا ہے کہ مہارج راہ دکھا تو رناہ یا بندگی ایسی ہوئے کہ آپ ہی پھر لہجہ بے کھچ گئے ایسے بھی فقیر لوگ ہوئے تو سارے نو سلام ہے جی کوئی گلت چنون دیاں گلتی ہوگی 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 معافی دہا کدار آپ نے یہ دعوان چیز یاد رکھنا جیسا ہی جیدی بدھ مہراج قلعہ نو بھی سلام سب نو سلام